آج ہم پڑھتے ہیں ٹرائی اینگل کے بارے میں یہ جو سامنے شیپ ہے اسے کہتے ہیں ٹرائی اینگل ٹرائی اینگل کے تین کونے ہوتے ہیں ایک دو اور تین اور تین اس کے سائڈز ہوتی ہیں ایک دو اور تین تو ایسی شیپ کو ہم کہتے ہیں ٹرائی اینگل اس شیپ کا کیا نام ہے ٹرائی اینگل اب ہم ٹرائی اینگل کی کچھ ایکزامپلز دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے ایک سموسا سموسا بلکل ٹرائی اینگل جیسا لگتا ہے کیونکہ اس کے تین کونے ہیں اور تین اس کی سائڈز ہوتی ہیں تو سموسا ٹرائی اینگل کی ایک اینگل ہے اسی طرح یہ گھر دیکھیں تو اس کی چھت بلکل ٹرائی اینگل جیسی ہے اس چھت کے تین کونے بھی ہیں اور تین سائڈز تو اس گھر کی چھت دیتے ہیں بالکل درمیان میں دیکھیں تو کیا ہے ایک ٹرائینگل ہے اور اس کے آس پاس کچھ چیزوں کی تصویریں ہیں ہم نے ان تصویروں میں سے جو چیزیں ٹرائینگل کی طرح لگتی ہیں انہیں اس ٹرائینگل کے ساتھ میچ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس طرف دیکھیں تو کیا ہے ایک سموسہ ہے اور سموسہ اگر دیکھیں تو کیا یہ ٹرائینگل کی طرح لگتا ہے یہ بالکل ٹرائینگل جیسا لگتا ہے کیونکہ اس کے تین کونے ہیں اور تین سائیڈز ہیں تو یہ ٹرائینگل کی ایک ایک example ہے تو اسے ہم ٹرائینگل کے ساتھ میچ کر لیں گے آگے دیکھیں تو اگلی تصویر ہے ایک گول بٹن کی یہ بالکل گول ہے اس کا کوئی کونہ نہیں ہے اس لیے یہ ٹرائینگل جیسا نہیں ہے اسے ہم ٹرائینگل کے ساتھ میچ نہیں کریں گے اگلی تصویر دیکھیں تو یہ ہے ایک ٹریفک سائن اور اس کے تین کونے بھی ہیں اور تین سائیڈز بھی ہیں تو یہ بالکل ٹرائی اینگل جیسا ہے تو اسے ہم ٹرائی اینگل کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں اب اس طرف سب سے اوپر دیکھیں تو کیا ہے ایک کشن ہے اور اس کے کتنے کونے ہیں ایک دو تین اور چار لیکن ٹرائی اینگل کے تو تین کونے ہوتے ہیں اس لیے یہ ٹرائی اینگل نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں آگے ایک سینڈوچ ہے اور اس کے کتنے کونے ہیں ایک دو تین اور تین سائیڈز ہیں یہ بالکل ٹرائی اینگل جیسا ہے تو اسے بھی ہم ٹرائی اینگل کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں اگلی تصویر میں ایک بال ہے جو کہ گول ہے لیکن یہ ٹرائی اینگل کی طرح نہیں ہے تو اسے بھی ہم ٹرائی اینگل کے ساتھ میچ نہیں کریں گے تو آج ہم نے یہاں پہ ٹرائینگل کے ساتھ ملنے والی چیزوں کو ٹرائینگل کے ساتھ میچ کر لیا تو آج ہم نے پڑھا ٹرائینگل کے بارے میں ٹرائینگل کیسی شیپ ہوتی ہے جس کے تین کونے ہوتے ہیں تین سائیڈز ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں ٹرائینگل